آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس کا ایک بڑا پہلو یہ ہے اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جامعیت ہے کمپریہنسیو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہم کو ملا ہوا ہے اس میں عبادات بھی ہیں اس میں انفرادی زندگی بھی ہے اس میں اجتماعی زندگی بھی ہے اس میں گھر کی زندگی بھی ہے اس میں معاشرہ و سماج بھی ہے اس میں معاملات بھی ہیں اس میں معاشرت بھی ہے اس میں معیشت بھی ہے اس میں تجارت بھی ہے اس میں سیاست بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے نمونہ بنا کر کے بھیجے گئے آپ کی زندگی کون سی نمونہ ہے مکہ کی زندگی مدینہ کی زندگی گھر کی زندگی تیارت کی زندگی لیندین کی زندگی کون سی زندگی فرمایا ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے لئے اس لئے نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پر عمل کر کے دکھا دیا اور روشن شہرہ تمہارے لئے چھوڑ کر کے گئیں اسی لئے بات کہی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے قائد ہیں ہمارے جو رہبر ہیں جن پر قیادت جن پر رہبری ختم ہے آپ کے بعد ہمیں کسی رہبر کی تمنا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں امام وقت کے حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گھر کے ذمہ دار فرد کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے اندر سماجی مسلح کے حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مربی اور معلم کے حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے تاجر کے حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں سے پہسالہ رہے آزم کے حیثیت سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی جو اسلامی اسٹیٹ قائم ہی اس کی چیف کے حیثیت سے پوری زندگی آپ کے نمونہ ہے آپ نے بتایا کہ پوری زندگی تیز تمہیں کیسے گزارنی ہے ریولیشن اور انقلابات بہت آئے ہیں اس زمین پر دوست اور ساتھیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو آئے انقلاب چھوڑے چھوڑے آئے انسانیت جس انقلاب کو جانتی ہے اس میں دو بڑے انقلاب آئے ایک فرانس کا انقلاب جو سیاسی تھا اس نے سیاست کو بدل دیا جمہوریت وہاں آگئی لیکن ساری چیزیں وہی رہی عقیدہ وہی رہا نظریہ وہی رہا گفت و شنید کے آداب وہی رہے ثقافت و کلچر وہی رہا دوسرا انقلاب روس کا انقلاب تھا جس میں معیشت کا نظام بدل گیا بقیہ مذہب وہی رہا ساری چیزیں وہی رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جان قربان آپ کا جو انقلاب تھا ہماگیر انقلاب تھا جس میں نظریہ بھی بدلا جس میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب بھی بدلے جس میں روزی روڈی کے طریقے بھی بدلے جس میں معاشرت کے اصول بھی بدلے جس میں جنگ و جدال اور سلو حرب کے ذابطے بھی بدلے اور جس میں حکمرانی کا جو نظام تھا اس کے بیاداب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ایسا انقلاب دنیا کی آنکھوں نے نہیں دیکھا اور قیامت تک ایسا انقلاب نہیں آنے والا ہے جو بھی آئے گا انقلاب اب تک قیامت تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا ایک حصہ ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قصب خدا کی اس زمین پر قیامت برپا نہیں ہو سکتی جب تک میرے لائے ہوئے نظام کے مطابق اسلامی نظام نہ آجائے اس زمین پر اسلام کا پرچم انشاءاللہ والعزید لہرائے گا ایک وقت آنے والا ہے دنیا کا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے لیکن وہ انقلاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلاب کا جز ہوگا دوستو اور ساتھی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے پریشانیاں ہیں ترہ ترہ کی ارچنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں ہیں وہ ہستی جس سے بہتر نہ کوئی پیدا ہوا نہ انہیں قیامت تک ہوگا ہمارے رنگوں میں دل کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے تین سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزہ نصیب نہیں ہوئی شابہ ابی طالب میں پتے کھا لیتے تھے چھالیں کھا لیتے تھے اور جب آپ کو وہ روج اختیار ہوا وہ لوگ جنہوں نے آپ کو گھر سے بے گھر کیا تھا وہ لوگ جنہوں نے آپ کو دھکا دے کر کے نکالا تھا وہیں وہ واپس آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر کے آپس آتے ہیں تو کبھی کبھی جب سیرت رسول کا مطالعہ کیا جائے تو کبھی کبھی چہروں پر مسکراہت بھی آتی ہے اور کبھی کبھی آنکھوں میں آنسو بھی آتا ہے ماہر القادری نے کیا اچھا کہا ہے اے نام محمد صلی اللہ ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا آنکھوں میں آنسو بھرائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے وہ گوھر مہداب ہے کہ بندے کو ہمیشہ اپنے سامنے اس کو رکھنا چاہیے